اسلام علیکم تیتر کلپ میں خوش شامدید ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تیتر کلپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تیتر کی سرتی علاج اس کا علاج کیا ہے اس کے لئے ہمیں کیا خوراک دینی چاہیے چار سے پانچ چیزیں ہیں جو آپ لے لیں جیسے ایک پسکہ ہے چار مغز ہے خروت ہے بادام ہے یہ چار چیزیں ہیں ساتھ میں تھوڑے سے چنے بھی لے لیں اور چھٹی چیز ہے خشخاص سب سے پہلے اگر بادام آپ لے رہے ہیں تو بادام اگر گری لے رہے ہیں تو ڈیڑ پاؤ بہت ہیں اگر گری نہیں ہے گری کے علاوہ لے رہے ہیں گری کے ساتھ لے رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں گے آپ جو بادام ہے وہ آدھا کلو لے لیں اس کے بعد آخرون بھی ڈیڑ پاؤ کافی ہے گری پستہ کی جو ہے پستہ بھی ڈیڑ پاؤ کافی ہے خشخاص جو ہے آدھا کلو ہونی چاہیے اگر آدھا کلو نہیں تو وہ بھی ڈیڑ پاؤ کافی ہے آدھا کلو نہ بھی شامل کریں تو ساری چیزیں آپ کے پاس ڈیڑ پاؤ ہونی چاہیے چار مقس جو ہے تیس سے چالیس روپے کا چار مقس کافی ہے مثلاً اس میں اگر چالی سے پچاس دانیں بھی ہیں تو وہ کافی ہیں چار مقس کے تھوڑے سے چنے شامل کر لیں کیونکہ چنوں میں بھی جو ہے یہ بھی سردی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی پچاس روپے کے چنے لے کے ان کو یہ تمام چیزیں آپ نے پیس لینی ہے پیس کے رکھ لیں پیس کے رکھ لیں اس کے بعد آپ نے آدھا کلو گھوڑ لینا ہے گھوڑ کی پت بنا لینی ہے دیسی گھی میں آدھا کلو دیسی گھی ہونا چاہیے آدھا کلو نہیں مل رہا تو آپ ڈیڑ پاؤ بھی چلا سکتے ہیں ڈیڑ پاؤ سے کام چل جائے گا لیکن آدھا کلو گھی ہو تو بہت اچھا ہے دیسی گھی میں پت بنا لیں پت بنا کے اس میں یہ تمام چیزیں شامل کر لیں اور یہ تمام چیزیں شامل کر لیں اگر گندم کا آٹا شامل کرنا چاہتے ہیں تو گندم کا آٹا شامل کر لیں نہیں تو یہ تمام چیزیں جب شامل کریں گے تو وہ مثلا ایک ہلوہ ٹائپ چیز ہلوہ ٹائپ بنے گا اب آپ اس کو برتن میں ڈال کے رکھ لیں صحیح ہے برتن میں ڈال کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد جو اس کا کام ہے اس کو تھنڈا ہونے دیں دوسرے دن آپ نے اس کو خوراک شروع کرنی ہے اچھا دینا کس طرح ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بڑا تیتر ہے تو جو آپ کے پاس سفید چنہ ہوتا ہے اس کے برابر اس کو تین گولیاں صبح اور تین گولیاں شام بڑے تیتر کے لئے بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس بچے ہیں بچوں کے لئے دو گولی صبح اور دو گولی شام ایج کے وزن کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں ایج کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں ایج کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے مثلا آپ جب یہ کر چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ پندرہ دن آپ نے دینا ہے مثلا صدیاں جو ہوتی ہیں نومبر دسمبر جینوری فروری تک آپ فروری کے مہینے تک ان کو دے سکتے ہیں یہ چار مہینے ہیں ان میں اگر آپ پندرہ دن دیتے ہیں تو ایک ہفتہ جو ہے آپ نے ریسٹ کروانا اپنے تیتروں کو پندرہ دن اگر یہ لگتار آپ خوراک دیتے ہیں تین تین گولیاں پھر ایک ہفتہ آپ چھوڑ دیں پھر ایک ہفتہ جیسی مثلا اگر آپ نے پندرہ دن دے دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مہینے نومبر کے پہلے دو ہفتے دیا تو آپ اس کو اب ایک جو تیسر ہفتہ ہے وہ روک دیں تین ہفتے پھر چوتھے ہفتے میں شروع کروا دیں دوبارہ پھر دو ہفتے دیں پھر ایک ہفتہ جو ہے روک دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا اپنے مثلا اگر آپ کا تیتر مثلا اس نے یہ خوراک پہلے نہیں کھائی اور اگر وہ گرمی بہت زیادہ کر رہا ہے گرمی کیا مثلا اگر اس کو میدے میں خوراک لگ جاتی ہے یا پیٹھیں جو ہے وہ ڈیلی کر رہے تو یا کوئی اس کو پیچش کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس سے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا مثلا ایک ہفتہ پریسٹ کروائیں گے اصل میں یہ خوراک کیا ہے سردی کے لیے سردی کے لیے اور تیتر کی جو ہے طاقت کیلئے تیتر کو طاقت دیتی ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے تیتر وزن بھی کم کر جاتے ہیں یہ خوراک گرم ہوتی ہے تو آپ کی تیتر وزن نہیں بڑھاتے لیکن سردیوں میں یہ خوراک آپ دیتے ہیں تو تیتر آپ کو اندر سے سٹرونگ ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے تیتر کی منرلز کی کمی یہ سارے جو ڈرائی فروٹ ہے یہ پوری کرتے ہیں اس کو ایزا خوراک آپ نے کبھی نہیں دینا کہ چلیں جی آج میں خوراک نہیں بناتا جو آپ نارمل خوراک دیتے ہیں کہ اگر آپ صبح شام آٹا دیتے ہیں تیتروں کو جیسے میں جو ہے صبح شام گندوں اور چنے کاٹا مکس کر کے دیتا ہوں دو حصے گندوں ایک حصہ چنے کاٹا اس کو ملا کے مثلاً پیٹ بھر کے جو میرے تیتر کھا سکتے ہیں من کو دیتا ہوں لیکن میں اپنے تیتروں کو جو آپ کو یہ سارے تیتر نظر آ رہے ہیں یہ ساروں کو اسی طرح میں خوراک دیتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے پر کبھی نہیں دیتا مثلاً یہ تمام بچے ہیں میرے پاس یہ جو ایک بڑا بچہ آپ کو پیلا نظر آ رہے ہیں اس کی عمر تقریباً سات ماہ ہے دوسرے جو ایک بچہ پیلا نظر آ رہے ہیں اس کی عمر بھی تقریباً چار ایک ماہ ہے اور چھوٹا بچہ جو ہے تین ماہ اور کچھ دن کا ہے اور ایک مادہ جو گھوم رہی ہے وہ بھی تقریباً چھے ساڑھے چھے سات ماہ کی ہے تو میں ان کو دو گولی صبح اور دو گولی شام دیتا ہوں پندرہ دن دیتا ہوں پھر ایک افتہ ریسٹ کرواتا ہوں پھر اس کے بعد دیتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تیتروں کو یہی خوراک دیں خوراک جو آپ نارمل جیوز کرواتے ہیں وہ کرواتے رہیں اگر گندم کاٹا دیتا ہے گندم کاٹا دیں باجرہ دیتا ہے باجرہ دیں اپنے تیتروں کو سبزہ دیتا ہے سبزہ دیں لیکن اس کی دو گولییں استعمال کریں بڑے تیتروں کو تین گولی ہیں صبح شام اور چھوٹے جو آپ کی تیتر ان کو دو دو گولی صبح شام استعمال کروائیں انشاءاللہ ایک تو آپ کی تیتر اندر سے مضبوط ہوں گے جب آپ کا تیتر جب بھی تیتر آپ کا اندر سے مضبوط ہوتا ہے فیزیکلی سٹرنٹ ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کو بیماریاں بھی کم آتی ہیں جو تیتر اصل میں بیماری حملہ بھی تب کرتی ہے جب آپ کا تیتر اندر سے کمزور ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ کا تیتر سٹرونگ ہوتا ہے اندر سے تو آپ کی بیماری بھی تیتر کو کیا لگتی ہے کم لگتی ہے اور یہ تو میری اپنی ازمائی ہوئی خوراک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئے تو میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہے اس ادھر بھی ویڈیو کے اوپر بھی کمیٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کو ٹوٹلی ایک پیج پر لکھ کے اپنے چینل پہ یا اپنے فیس بک پیج پہ شاہ کیا نام ہے اپلوڈ کر دوں گا اسے اب وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں اگر آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے